میرے شاہر بہت نیک تھے ان کی لیے زندگی کچھ بھی نہیں تھی سوائے ایک آسمائش کے وہ امام مسجد بھی تھے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اسی وجہ سے لوگ ہماری بہت درزت کرتے تھے جب لوگوں کا اعتبار آپ پر ہو تو کوئی بھی کاروبار کرنا آسان ہو جاتا ہے انہیں دنوں حافظ جی کہنے لگے کہ اب ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں کہ صرف امامت کی کمائے پر گزارا ہو وہ تو لوگ اپنے خوشی سے دے جاتے ہیں سرکاری تنخواہ بھی نہیں ہے تم ایسا کرو ایک دو بکریاں رکھ لو جن کا دودھ دھوکر ہم آس پاس کی علاقوں میں بانٹیں گے آج کل خالص دودھ کی ویسے بھی کمی ہے ہم جب خالص دودھ بیچیں گے لوگ ہم پر اعتبار بھی بلاکہ کرتے ہیں یوں ہمارا دودھ ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا اور گھر کے حالات بھی صدھرنے لگیں گے آج کل دودھ بھی پچاس روپے کلو ہے یوں مہینے کا کچھ نہ کچھ تو ہم کو مل ہی جائے گا ویسے بھی آج کل ایک بکری دو تین کلو دودھ دے ہی دیتی ہے جبکہ اتنے پیسے تو مجھے مہینے بھر میں نہیں ملتے جتنے ہمیں بکری کی دودھ کی کمائے سے ایک ہفتے میں مل جائیں گے مجھے بھی حافظ جی کا یہ خیال بہت اچھا لگا یوں میں نے تین بکرییاں ایک ساتھ رکھ لی تھی میرے پاس میری جوانی کا زیور پڑا تھا جو کہ پڑا پڑا خراب ہی ہو رہا تھا ایسا کوئی موقع ہی نہیں آیا کہ میں وہ زیور پہنتی یا اس کی نمائش کرتی میں نے سوچا کہ بیکار زیور رکھنے کا کیا ہی فائدہ ہے کیوں نہ میں اس سے کاروبار کرلوں یوں میں نے زیور بیچ کر تین بکرییاں خرید لیں اللہ نے اتنی برکت دی کہ کیا بتاؤں تین بکریوں سے مجھے دن میں تقریباً دس کلو دودھ آ جاتا یہ دودھ میرے لیے کسی سونے سے کم نہیں تھا کیونکہ یہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتا اور کرتے کرتے لوگوں کا بھروسہ بھی مجھ پر بڑھنے لگا تھا اب آس پاس کے علاقوں سے سب ہی لوگ مجھ سے دودھ لے کر جاتے اور تعریف بھی خوب کرتے کہتے کہ حافظ جی کے گھر سے جو دودھ آتا ہے وہ سو فیصد خالص ہوتا ہے اور خالص ہو بھی کیوں نہ حافظ جی خود امام مسجد ہیں نیک اور دیانتار انسان ہیں کرتے کرتے ہماری بکریوں کی شہرت دودھ دودھ تک پھیل گئی تھی ہمارے گھر کے پاس ہی ایک سیٹھ جی کی حویلی تھی اگرچہ انہوں نے ہمیں کبھی حویلی کے اندر آنے کی دعوت نہیں دی تھی پر اب ہمارے خالص دودھ کی وجہ سے یہ بھی ہماری قدر کرنے لگے تھے کیونکہ حویلی میں ذمہ دارنی جی کو بکریوں وغیرہ رکھنا پسند نہیں تھا تو اب ذمہ دار صاحب مجبور ہو کر دودھ ادھر ادھر سے منگواتے تھے انہیں دودھ مکھن کھانے کی عادت تھی مگر چونکہ خالص دودھ نہ ملتا تو یہ لوگ پریشان ہوتے خیر سے انہیں دنوں بہت کچھ بدلنے لگا تھا میرے گھر کے حالات بہتر ہو گئے ہمارے گھر میں وافر مقتار میں راشن آنے لگا اب تو ہم اکثر مہمانوں کو بھی بلا لیا کرتے تھے پہلے مہمان آتے تو ہم شرمندہ ہوتے پر اب مہمان آتا تو ہم فخر سے انہیں اپنے گھر کا راشن کھلاتے اور اکثر گوشت بکاتے تھے مگر حافظ جی زیادہ دن یہ خوشیاں دیکھ نہیں سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے جانے کے بعد میں بے سہارا ہو گئی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اتنی جلدی بدل جائے گی حافظ جی کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں اکیلی ہو کر رہ گئی تھی میری تین بیٹیاں تھیں سب سے بڑا خطرہ جو میرے سر پر منڈلا رہا تھا وہ میری بچیوں کی حفاظت کا تھا کیونکہ میں نے ہمیشہ حافظ جی کے علاوہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی نہ ہی ان کے بھائیوں اور رشتہ داروں سے کوئی جان پہچان رکھی تھی کہ وہ اس مشکل وقت میں میری مدد کر دے میں کے والوں سے میرا ناتا بچپن سے ہی ٹوٹ گیا تھا اس وقت جب میں نے حافظ جی سے پسند کی شادی کی تھی حافظ جی مجھے لے کر اس مسجد کے حجرے میں آ گئے میرے رشتہ دار مجھے سمجھاتے ہی رہے کہ تم ایسا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہم سب تم سے قطع تعلق کر لیں اس حافظ کے پاس تم کو کھلانے کے لئے کچھ نہیں ہے پر میں جانتی تھی حافظ جی کے پاس سکون کی دولت ہے جو وہ مجھے عطا کریں گے اور میری زندگی پرسکون گزرے گی میں اسلام کی طرف بہت راغب تھی میرا رجحان بھی اسی طرف تھا سو میں ان کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا چاہتی تھی اب جب کہ حافظ جی اس دنیا میں نہیں رہے تھے مجھے اپنے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائیوں سے منت کر لوں کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں میری بیٹیوں کو سہارا دے دیں کیونکہ آس پاس منڈلاتے گدھ میری بیٹیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے ان کو تو بس حافظ جی کی آڑنا ہوتی تو ہمارے گھر میں رات کو دعویٰ ہی بول دیتے اور گھر کے قریب رہنے والے سیر صاحب کے بچے بھی کچھ کم نہیں تھے ان لوگوں نے پہلے ہی گاؤں کی ہر لڑکی کی ناک میں دم کر رکھا تھا ابھی یہی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح کہ کسی طرح حافظ جی کے گھر کی رونکیں بھی دیکھ لیں پر میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں بکریوں کا دودھ بیچ کر ہی گزارا کروں گی یقیناً میں اس مقام پر پہنچ جاؤں گی جب میری بچیوں کے لیے میں ایک الگ گھر لینے کے قابل ہو جاؤں گی بس اسی وجہ سے میں نے اپنے میں کے والوں سے بھی راہ و رسم بڑھانا شروع کر دیئے ان کو بھی معلوم پڑ چکا تھا کہ اب میرے پاس پیسو کی کمی نہیں ہے گھر میں اچھا کھانا پینا ہے کسی پر پوچھ نہیں بنوں گی تو یہ بھی مجھے بھاؤ دینے لگے مگر میں کیا جانتی تھی کہ حافظ جی کے بغیر یہ دنیا کانٹو کی سیج ثابت ہوگی مجھے دودھ بیچتے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میں سیج صاحب کے گھر جانے لگی تھی کیونکہ سیج صاحب کے ہاں سے مجھے زیادہ پیسے ملتے تھے شہر کا غم نیا نیا تھا اسی وجہ سے میں کوشش کرتی کہ زیادہ زیادہ دن کے وقت میں کام کروں رات ہوتے ہی گھر آ جاؤں حافظ جی ہوتے تھے تو مغرب کے وقت بھی دودھ بیچنے جاتی تھی کیونکہ اگر میں کسی اور کو دے کر بھیج دی تو وہ اس میں پانی ملا دیتا آج بھی شام کا وقت تھا شام ہونے لگی تھی میں جلدی جلدی اپنے گھر آ رہی تھی کہ سیج چی کے گھر کے باہر ایک آدمی نے مجھے روک لیا آدمی وضا قطع سے بلکل بھی محذب انسان نہیں لگ رہا تھا مگر اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی بیوی مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتی ہے سو میں اس کے ساتھ چلوں مجھے اس آدمی کی نیت بلکل بھی ٹھیک نہیں لگی میں نے منع کر دیا کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی گھر میں میری بچیاں اکیری ہیں میرا انتظار کر رہی ہیں بولا کہ کوئی بات نہیں میں اور میری بیوی آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑنے آئیں گے میرا گھر پاس ہی ہے میں سمجھی کہ شاید واقعی اس کی بیوی نہیں اس سے بات کرنا ہوگی میں چلتی ہوئی اس کے گھر چلی گئی گھر کا دروازہ کھلا اس نے مجھے اندر کمرے میں بٹھایا کہاں ہے آپ کی بیوی میں نے پوچھا تب وہ ہستے ہوئے کرسی پر بیٹھا اور بولا وہ بھی آ جائے گی میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے آپ ذرا دیر کو رک جائیں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جی کہیے میں نے سخت لہجے میں کہا آپ یہ بات وہاں بھی تو کرسکتے تھے ارے نہیں وہاں یہ بات میں کیسے کرتا آپ تو جانتی ہیں کہ خوبصورت عورت کے ساتھ بھرے بزار میں کھڑے ہو کر بات کرنے کا مطلب کیا ہے پھر وہ بھی اس وقت جب وہ عورت غریب ہو اس کو پیسوں کی ضرورت ہو اور مغرب کا وقت ہو میں اس کی اس خبیس سوچ پر حیران رہ گئی تھی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو شرمانی چاہیے میں اس علاقے کے ایمام مسجد کی پیوی ہوں مجھ پر لوگ اعتبار کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اعتبار تو کرتے ہیں لیکن آپ کو تو پتا ہے بھوک انسان کے سارے اصول مٹا دیتی ہے بس میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیے گا رہی بات میری پیوی کی تو وہ شاید سو رہی ہے ورنہ میں آپ کو اس سے ضرور ملواتا آدمی کی بات سن کر میں اٹھ کھڑی ہوئی چلے ٹھیک ہے اب میں گھر چلتی ہوں بہت تیر ہو گئی ہے جس دن آپ کی بیوی جاگ رہی ہوئی میں اس دن آپ سے بات کرنے آ جاؤں گی یہ کہہ کر میں نے اٹھنا چاہا تو وہ جا کر دروازے میں کھڑا ہو گیا اری بیٹھئے تو میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے جو بات کرنی تھی وہ تو آپ نے مجھ سے سنے ہی نہیں وہ آدمی دھیرے دھیرے لہجے میں بولتا میرے پاس آ رہا تھا اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں نے اسے وہیں رکنے کا کہا دیکھو تم کو جو بات کرنی ہے تم وہیں کھڑے ہو کر کرو اس کی بات سن کر میرا دماغ کھول گیا تھا میں پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح میں اس کی بات سن لوں اور وہ میرے سر سے ٹل جائے تب ہی وہ جا کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا دیکھو خاتون میں بات ساف کروں گا میں نے کبھی کسی سے دو نمبر بات نہیں کی جی جی میں سمجھتی ہوں میں اس کے ڈر سے اسے اچھا اچھا جواب دے رہی تھی تاکہ وہ گسے سے بپھر نہ جائے اور کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دے دروازے کو بھی اس نے بند کر رکھا تھا ڈر میرے پورے وجود میں صرائیت کر چکا تھا میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر ابھی مجھے کسی نے یہاں اس اکیلے گھر میں دیکھ بھی لیا تو میرے لیے مصیبت پیدا ہو جائے گی میں کہیں کی نہیں رہوں گی لوگ مجھ پر ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگیں گے اور کہیں گے کہ مولوی کی بیوی ہو کر ایسی حرکتیں کرتی ہے ہم تو اسے شریف سمجھتے تھے بس یہی ڈر میرے دل میں ابھی بھی موجود تھا اور دل کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہو رہی تھی تب ہی اس آدمی نے اپنا گلیز موں کھولا اور بات کرنے لگا دیکھو تمہاری تین بچیاں ہیں جی ہیں جی ماشاءاللہ میں نے نرم سے لہجے میں جواب دیا دیکھو تمہیں ان تینوں کا پیٹ پالا ہے اب تم ان بکریوں کا دودھ کب تک چلاوگی یہ سب تو ناکافی ہوگا تمہاری بیٹیوں کے جہے شادی بہت کچھ باقی ہے ابھی جی ایسا ہی ہے میں نے تحمل سے جواب دیا تو پھر تم نے سوچا ہے تم اپنی بیٹیوں کا جہیز کیسے اکٹھا کروگی گھر کا نظام کیسے چلاوگی اگر تمہاری یہ بکریاں مر جائیں تو تم کیا کروگی اس آدمی کی بات سن کر میرا دل دھڑک اٹھا جی اللہ مالک ہے اللہ تو مالک ہے پر تم کیا کروگی دیکھو میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے تم چاہو تو میں تمہاری ساری مجبوریاں دور کر سکتا ہوں تمہیں گھر گھر پھر کر دودھ بیچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تم عیش کروگی بیٹھ کر کھاؤگی اور تمہاری سات نسلیں تمہیں یاد کریں گی تمہارا شکریہ ادا کریں گی اس کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے حیرت سے پوچھا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ تو تم سمجھ ہی گئی ہو اب زیادہ بچی بننے کی ضرورت نہیں ہے شادی شدہ ہو تین بیٹیاں ہیں تمہاری وہ پھر سے مسکرانے لگا تھا پھر میرے قریب آ کر بولا تم مولوی کی بیوی ہو میں نے سنا ہے کہ ایسے گھٹن زیادہ ماحول میں پلنے والی عورتیں تو اور بھی زیادہ رنگین مزاج کی ہوتی ہیں اس کی بات سن کر میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا تم یہ کتنی گھڑیا بات کر رہے ہو تم نے سوچا بھی ہے کہ تم کردار کے کس پستی پر آ گئے ہو میری بات سن کر وہ پھر سے بھڑک اٹھا بکواس بند کرو وہ آدمی یہ کہہ کر میری کلائی پکڑنے ہی لگا تھا کہ میں نے ہاتھ میں پکڑا دودھ کا گلاس اس کے چہرے پر انڈیل دیا ایک لمحے کے لئے اس کا سارا دھیان اپنی آنکھوں پر چلا گیا تھا کیونکہ وہ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا میں نے فوراں سے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگنے لگی وہ پیچھے گالیاں دیتا برا بلا بھگتا رہا اور میں اپنے گھر چلی آئی گھر کے دروازے پر پہنچیں میرے دل کی دھڑکن تیز تھی لگ رہا تھا جیسے میں ابھی گر پڑوں گی مجھے دل کا دورہ پڑ جائے گا پر میں اپنی بچیوں کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی میں نے بڑی مشکل سے خود کو نعمل کیا اور بچیوں کے سامنے گئی میری بچیاں نہ جانے کب سے میرا انتظار کر رہی تھی بڑی بیٹی صدرہ تو جائے نماز پر بیٹھی تھی صدرہ بیٹی تم ابھی تک نماز پڑھ رہی ہو جی اماں مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی میں آپ کے لئے دعا مانگ رہی تھی آپ کے بارے میں بہت پریشان تھی صدرہ کی بات میرے دل کو لگی تھی واقعی آج میں ایک ایسا ہی ماحول دیکھائی تھی جو بہت پریشانی والا تھا جس کے ساتھ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ اب میری بچیاں اس گھر میں محفوظ نہیں ہیں یا اللہ ہمیں کیا کروں گی میں گرتے پڑھتے اپنی چار پائی پر بیٹھی سوچنے لگی تینوں بیٹیاں میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی پریشانی والی بات ضرور ہوئی ہے ورنہ ہماری ماں تو ایسا نہیں کرتی خیر میں چپ ہو کر بیٹھی رہی میری بچیاں میرے آس پاس ہی تھی تھوڑی تیر بعد میں نارمل ہو گئی میں نے اپنا کام شروع کر دیا بچیوں سے بھی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے پر اس شخص کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی اگلا دن خیریت سے گزر گیا پر تیسرا دن پھر میرے لئے قیامت کا ساتھ تھا وہ خبیس انسان میرے گھر کے دروازے پر آ گیا بولا کہ میں تمہاری بچیوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہتا تم باہر آ جاؤ ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں اپنی بچیوں کی وجہ سے مجبورن میں باہر آ گئی تب اس نے جو بات میری کان میں بولی اس سے میرا دماغ کھول اٹھا دیکھو خاتون اگر تم میری بات مانو گی تو میں تمہارے لئے راہیں کھولوں گا تمہارا سہارا بن کر چلوں گا تمہاری بچیوں کی کفالت کروں گا نہیں تو تم یہ دودھ بھی نہیں بیچ سکو گی تمہاری بکریاں مر جائیں گی دودھ میں کیڑے پڑ جائیں گے اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ اللہ مالک ہے میں اسے پہلے بھی دودھ بیشتی رہی ہوں کبھی کیڑے نہیں پڑے اگر میں تمہاری بات مان بھی لوں گی تو اپنی بچیوں کو کیا مو دکھاؤں گی تمہاری بچیوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا وہ ڈھٹائی سے بولا تم میری بات مان لو بس مجھے خوش کر دو اس کے بعد میں تمہاری سات نسلوں کو خوش کر دوں گا وہ تو جیسے خدا بن بیٹھا تھا خدا کے لئے ایسا مت کرو میں نے اس کے آگے ہاتھ چوڑ دیئے تو وہ اور زیادہ محضوظ ہونے لگا دیکھو بی بی میں تو ایک ایسا انسان ہوں جو جس کے ساتھ چاہوں کر سکتا ہوں پر تم ایک اکیلی کمسور عورت ہو کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا ویسے بھی محلے کے لوگ مجھے یہاں آتا جاتا تو دیکھی چکے ہیں وہ تم پر ہی شک کریں گے کہ شوہر کو گئے جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے اور تم نے پیار کی پینگیں بڑھانا شروع کر دیں میں اس کی بات سن کر اور پریشان ہو گئی تم یہاں سے چلے جاؤ میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں میں نے جذباتی لہجے میں کہا اور اپنے گھر میں آ گئی میری بچیاں مجھ سے پوچھنے لگیں کہ اماں یہ کون تھا کیوں آیا تھا پر میں نے ان کو کوئی بات نہیں بتائی کہا کہ بکریوں کو چارہ کھلا دو دودھ کم پڑ رہا ہے کہا کہ یہی کہنے آیا تھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو روزانہ دودھ چاہیے میں نے اپنی بچیوں کو تو کہہ دیا تھا پر میرا دل ہی جانتا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے یوں یہ دن بھی گزر گیا میں سوچتی ہی رہ گئی کہ کیا کروں گی رات بھر مجھے نید نہ آئی صبح ہوئی تو میں بکریوں کا دودھ دونے کے لیے فوراں ان کے باڑے میں گئی کیونکہ میں صبح ہوتے ہی اپنی بکریوں کا دودھ دھو لیتی تھی اور لوگ ناشتے تک آ کر دودھ لے جاتے تھے مگر آج میں جیسے ہی باڑے میں داخل ہوئی مجھے بکریوں بہت بیچین سی لگیں تب ہی دیکھا تو ایک بکری تھوڑی بیمار ہے اسے دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا آج میں اس کا دودھ بھی نہیں نکال پائی تھی پھر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کی تیک پھال کرنا پڑتی بکروں کا دودھ دو کر ناشتے کے وقت میں فارق ہو گئی تھی سب لوگ آ کر دودھ لے گئے کہ میری پچی صدرہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی امی سب سے بڑی بکری مر گئی ہے یہ بات سن کر میرے دل کو جیسے کچھ ہونے لگا میں فوراں ہی اٹھ کر گئی دیکھا تو بکری مہتا پڑی تھی یہ دیکھتے ہی مجھے اس خبیص کی بات یاد آگئی یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے گھر میں تو کسی کی بھی رسائی نہیں پھر اس نے میری بکریوں کو کیسے مار دیا میں دل میں سوچنے لگی اللہ مالک ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا بچیوں سے بولا کس بکری کو دور لے جا کر کہیں پھینک دو میری بچیاں تینوں مل کر اس بکری کو اٹھانے لگیں یوں کہیے کہ وہ بکری نہیں میری امیدوں کا جنازہ اٹھ رہا تھا میرے پاس آمدن کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آئیں تو بہت پریشان تھی بولیں کہ امی ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا تمہاری بکری مر گئی ہے ہم نے جواب دیا کہ ہاں مر گئی ہے اس کے بعد وہ ہس کر بولا کہ باقی بھی مر جائیں گی تمہاری ماں سے کہو میری بات مان لے ونہ بہت برا ہوگا ہمان آپ اس آدمی کی بات مان لینا ونہ ہماری اور بھی بکریاں مر جائیں گی میں اپنی بچیوں کی بات سن کر دل چاہا کہ اس شخص کو جا کر گریبان سے پکر لوں پر خاموش رہی ارے بیٹا ایسے بدخواہ لوگ تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا اور تمہاری ماں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتی میری بچیاں یہ سن کر چپ ہو گئی تھی پر بڑی بیٹی صدرہ کچھ کچھ بات سمجھ گئی تھی میں جانتی تھی کہ صدرہ اتنی کم عمر بھی نہیں ہے ان معاملات کو سمجھنے لگی ہے وہ کچھ پریشان سی تھی کہنے لگی اممہ آپ ثابت قدم رہیے اب آکے جانے کے بعد آپ ہی ہمارا سہارا ہیں ہم کبھی بھی آپ کے لیے کوئی گلا شکوہ نہیں اپنی زبان پر لائیں گے آپ اگر سوکھی روٹی بھی کھلائیں گی تو ہم کھا لیں گے اپنی بچیوں کی باتوں نے مجھے حوصلہ تو دیا تھا پر رفتہ رفتہ میرے حالات بگڑنے لگے تھے ایک دن تو ایسا ہوا میں جیسے ہی دودھ لے کر سیر صاحب کے گھر پر پہنچی دودھ دیتے ہوئے ایک بڑا سا کیڑا یا یوں کہہ لیں کہ منڈک نماو ایک بڑا سا کیڑا بالٹی کے اندر سے نکلا اور اچھل کر نیچے زمین پر جا لگا وہ عورت جو مجھ سے دودھ لے رہی تھی یہ دیکھتے ہی چیخنے چلانے لگی کیڑا بھی عجیب قسم کا تھا تم نے بھی دو نمبری شروع کر دی ہے وہ عورت بلا چھجک بولی پہلے تو تمہارے دودھ میں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی پر مجھے لگتا ہے اب تم جوہڑوں کا پانی اس میں ملانے لگی ہو اسی وجہ سے تو اس میں منڈک اور کیڑے وغیرہ بھی آنے لگے ہیں ارے ہم تو تمہیں مولوی صاحب کی بیوی سمجھ کر تم سے خالص دودھ لینے کے لیے آتے تھے ہمیں کیا پتا تھا کہ اب تم بھی باقیوں کی طرح ملاوٹ بھرا دودھ بیچو گی یہ بات سن کر میں روحانسی ہو گئی میرا یقین کریں میں نے ایسا کچھ نہیں ملایا خدا جانے یہ کیڑا کہاں سے آ گیا میں نے تو سیدھا دودھ نکالا اور آپ کے پاس آ گئی میں یہ بات کرتے ہوئے رو پڑی اچھا دیکھو تم دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا ورنہ پورے علاقے میں بدنام ہو جاؤ گی کوئی تم سے دودھ نہیں لے گا اور پھر تمہاری بچیاں بھوکی مریں گی ہمیں تو کچھ نہیں ہے بہتر ہے کہ تھوڑے پیسوں پر بھی راضی رہو اللہ کا شکر ادا کرو اگر تمہیں زیادہ رقم چاہیے تو مجھ سے لے لینا یہ کہہ کر وہ عورت اندر چلی گی اور میں سر سے لے کر پاؤں تک شرمندگی میں ڈوب گئی سمجھ نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں اللہ سے دعا کر دی یا اس آدمی کے پاس جاتی کیا راستہ تھا میری پاس پھر میں نے سوچ لیا کہ میں مر جاؤں گی پر اس آدمی کے در پر نہیں جاؤں گی وہ مجھے زلیل و رسوا کرے گا یہی کہے گا کہ پہلے میری بات مانو میرے اوپر عذاب مسلط کرنے والا اور ہٹانے والا یہ تو اللہ کا اختیار ہے یہی سوچ کر میں اپنا دل مضبوط کر کے گھر چلے آئی گھر آ کر میں نے اپنی بچیوں سے کہا کہ ختم القرآن کا بندوبست کرو میری بچیاں بھی مذہبی تھیں خدا کا شکر ان کو حافظ جنہ قرآن کی تعلیم دے رکھی تھی سب جمع ہو گئیں ہم پوری رات بیٹھی ذکر کرتی رہیں صبح کو جو خبر ہمیں ملی وہ کسی موجزے سے کم نہیں تھی وہ شخص جو کہ ہمیں تکلیف دینے کے درپے تھا جس نے خدا جانے کیسے کیسے کر کے ہمارے اوپر عذاب مسلط کرنے کی کوشش کی تھی وہ گسل کھانے سے گرنے کی وجہ سے اپنی ٹانگ زخمی کر بیٹھا تھا شاید کہ یہ اشارہ اس کے لئے کافی تھا کہ اس کے بعد اس نے ہمارے ساتھ کو چھیت چھار کرنے کی کوشش نہ کی اور اب کر بھی کیسے سکتا تھا کیونکہ اب اللہ نے اسے بھی اس قابل نہ چھوڑا تھا کہ وہ اس کی مخلوق کو تنگ کر سکے سچ ہے کہ انسان کو کبھی مشکل حالات میں بھی حمد نہیں ہانی چاہیے بلکہ خدا کے درپر ہی اپنی عرض رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی انسان کی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں ہے